براؤڈوے توہاڈے ویدیس جاندے سپنے انو دیوے گا حقیقت دیوڈا اور آج میں آپ سے جو باتچیت کرنے والا ہوں وہ کینیڈا کے امپورٹنٹ وارننگ بھی کہلو اڈوائز بھی کہلو صلاح ہے اچھے سے مان جاؤگے بہتر رہے گا باقی آپ کی اچھا اپلائے چاہے آپ براؤڈوے سے کرو چاہے کہیں اور سے یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا اس شو کے ذریعے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو تک صحیح اڈوائز صحیح فیکٹ صحیح انفرمیشن پہنچاتے رہے اسی مقصد کو لے کے ہم نے ویزا سیشن شروع کی ہیں جو دو ہزار چوبیس میں ہم نے شروع کی ہیں جنوری میں اور باری باری میں سارے آفیسیز میں آ رہا ہوں آپ سب لوگوں سے پرسنلی مل لیں آپ اپنی اپوائنٹمنٹس ٹیم کے ساتھ بنا سکتے ہیں ڈیٹس آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آج گرداسپور آفیس ہوں میں کل جمہو آفیس رہوں گا پرسانہ شارپور آفیس رہوں گا دن موگا آفیس رہوں گا تو اس طرح سے آگے بھی ڈیٹس ہیں آپ ٹیم سے لے کے اپنی اپوائنٹمنٹس بنا سکتے ہیں کینیڈا کے اندر دوستو اس سمیں جو ویزا سیکسیس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائے ہے کیونکہ کینیڈا کو اپنے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے جسے لے کر انہوں نے جی آئی سی کو ڈبل کر دیا اب یہ جو جی آئی سی ڈبل ہونے کے بعد آپ کا جو پیسہ ہے وہاں پر جا رہا ہے لیکن اس کے بیچ میں ایک سپیڈ بنانے کے لیے کینیڈا نے ویزا کا پوزیٹیو ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے مطلب ویک پروفائلز بھی اپنے ویزا گین کر رہے ہیں سیکسیس فولی ایس فار دیار ایس ڈی ایس مطلب آپ ایس ڈی ایس کیس ہیں آپ جی آئی سی دے رہے ہو پرسنٹیج اوپر نیچے ہے تھوڑا بہت مارکس پرسنٹیج کم اوپر ہے تو بھی ویزا سیکسیس ریٹ نائنٹی پرسنٹ دکھ رہا ہے سو دو نوٹ ویسٹ دس گولڈن ٹائم کیونکہ ہر کنٹری ایک ویب بنانے کے لیے نئے رولز کے بعد ایسا سسٹم بناتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اٹریکٹ کیا جائے یہ جو اتنی زیادی فیس بڑی ہے یہ لوگوں کو کم لگنے لگے کیونکہ زیادہ بچے آنے لگے تو سیکسیس ریٹ زیادہ ملنے لگے اس گولڈن پیرڈ کو یوز کر لو کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ گولڈن پیرڈ آگے جا کے ختم ہوگا اور جب یہ ختم ہوگا پھر پروفائل میٹر کرنے لگیں گے ایچ سبجیکٹ کے سکور میٹر کرنے لگیں گے پرسنٹیج میٹر کرنے لگے گی گیپ میٹر کرنے لگے گا ایسی کئی چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں یہ آپ کے ویزا ریجیکشنز کے قارن بنیں گے جیسے پہلے بھی بنتے تھے تو آج کی ڈیٹ میں ایسے مسئلے نہیں چل رہے ہیں ایسے issues نہیں چل رہے ہیں تو better to put up your files as soon as possible for Canada چاہے سپٹیمبر انٹیک مل رہا ہے چاہے میں مل رہا ہے چاہے جون مل رہا ہے اپنی files کو جلدی لگانے کی کوشش کریں تاکہ آپ صحیح سمیں کے اندر اندر اپنے ویزا کو secure کر لیں کیونکہ آج کی ریٹ میں چاہے آپ private college میں file لگا رہے ہو government میں لگا رہے ہو university میں لگا رہے ہو سب جگہ ایک جیسا ہی ویزا success rate جو ہے وہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے so do not make a double thought to apply for Canada اور پیسہ آپ کا بہت زیادہ stuck نہیں ہوگا جو 20,600 آپ تقریباً GIC دیں گے اس میں سے 8,000 آپ کو جاتے ہی واپس مل سکتی ہے so نشچنت اور بے فکر ہو کر apply کریں کوئی بھی question ہے doubt ہے confusion ہے broadway team سے contact کریں اپنی appointment بنائیں میں بھی آپ سے جلد ملنے آ رہا ہوں so کوئی بھی doubts ہوں گے میں بھی آپ کے doubts کو confusion کو دور کرنے کی کوشش کروں گا آج کے لئے اتنا پھر ملیں گے نمشہ ساسکال دوستو 2004 ویزا سیشن سال چڑھ دے تنوں وڈیاں countries اپنے قانون بدل چکیاں ہیں Canada, UK, Australia سو کدہ ہوں تسی اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہو 2004 وی دے بیچ ایس سیشن دے بیچ اہی ڈسکس ہوئے گا ایس سیشن جی ضروری نہیں ہے تسی ساتھے کو ڈاپلائی کرو apply ہوتھے کرو جتھے تو ہٹا وشواش ہے پر ایس سیشن اٹینڈ کرو تاکہ تسی صحیح قانون نو سمجھ سکو تیو دے اکارڈنگ اپنے ڈسیجنز لے سکو ٹیم نو کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹس دوسی دھتی گئی ڈیٹس دے اونوں سار بنا سکتے سو اٹھ جنوری نو امریس سر نو نو ملانگے جلندر داس تریق نو گرداسپور تے گیارہ نو جممو آفیس بارہ تریق نو شیارپور تے تیرہ نو موگا آفیس ملانگے سو پندرہ نو ملانگے لدیانے سوڑا نو ملانگے بٹھنڈے ستارہ نو ملانگے پٹیالے شیار تے تھارہ تریق نو موہالی آفیس اس تو باد سیمینار اینٹر ہوگا ساڑھے حریانے دے بیچ سو انہی تریق نو امبالے بی نو ملانگے کرنال اکی نو کرکشیتر تے بائی نو کیتھل تے ہی نو دلی ہوگے پھر ملانگے گجرات چوویں تریق نو سو ٹیم نال اپنی اپوائنٹمنٹ آج جی فکس کرو کال کرو نبی دوسو ٹھتی نبی دوسو ٹھتی